خواتین و حضرات آج میں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے میں جناب ڈپٹی ہائی کنزل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ مانی اور آج تشریف لائے جناب نظیر عیوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں بیرنس یودین جو ابھی شاید واپس آئے گی ان کا شکر گزار ہوں جناب خالد ممو صاحب کا ایم پی صاحب کا شکر گزار ہوں یاسکین قریشی ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ آنے والی ہیں اور لارڈ قربان صاحب کا شکر گزار ہوں وہ بھی آنے والے ہیں اور آپ سب دوستوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے یہ ایک اتنا بڑا قوز ہے وہ ابھی ہم سلوٹ صاحب کو دکھائیں گے کہ جس میں جتنا بھی ہم مل جل کر کام کریں وہ کام ہے کیونکہ بغیر ایڈیوکیشن کے خاص کر لڑکیوں کی عورتوں کی ایڈیوکیشن کے ہمارا ملک جو ہے وہ ہندیروں سے نہیں نکل سکتا اور جس طرح یہ ٹیروریسٹ نے ہماری بچی پہ ملالہ پہ حملہ کیا یہ ایک بلکل ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے سکول کھولنے کا آرادہ کیا ہے یا یہ جو کمپین ہم نے چلائی ہے یہ بھی ایک ڈیفائنڈ ہے اگینسٹ ٹیروریسٹ کہ ہم آپ کو ایڈیوکیشن کے ثرو آپ کا مقابلہ کریں گے گنز تو نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن ایڈیوکیشن ایک ایسا ٹول ہے جس سے ان ٹیروریسٹ کا ہم مقابلہ کریں گے تو اس کو شروع کرتے ہوئے میں جناب بریسر یوسف اکسر صاحب سے جو ہمارے وائس چیئرمن ہیں ہیومن رائیس سوسائیٹی کے وہ آپ کو بریف کرتے ہیں کہ ہیومن رائیس سوسائیٹی اور پاکستان آپ کی مدد سے آپ بہت سے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے ممبر بھی ہیں کہ یہ جو ایک پیغام ہم نے بیجنا ہے ساری دنیا میں پاکستان میں کہ ہم اکھٹے ہیں یہ قوم زندہ ہے اور ہم انشاءاللہ ان ٹیروریسٹ کا ایڈیوکیشن کے ثرو مقابلہ کریں گے تو جناب یوسف اکسر صاحب شکرت بھی as ٹیروری چیم سوسائی absolute سلام علیکم نبیل کردیم کی کانوری آنکار سلمیم میکنی دار شکالی کنیزار ہیں کنیزار لدیوارین ویدیوارتگیو مواند کنیزار ہماری رایی یک خریصیم ان کے لئے مجھے لئے ویوٹشتر اونی ویشتر و شمانت بائمی دیگر کے ساتھاں مجد رای روی ڈیو و مل رومی سپرمیشن ملتاولیتا ہے بھی ایسا لیشتر ایر قریبت یا روی یا لیشتر ایرانت پر نفتر تیوڈیو بردانی جلی، بیشتر ایرانی درستیسی واستی ایرانی تجولی روید اور روالیِ اچھے کیا مجھے اندارین اگرانی اگرانی طرح کا این پر یہاں اچھاں آپ مجھے ہمارا شروع کرنے میرے گیرانی پہنچنوڑا شروع کرنے اگرانی پہنچنوڑا اچھاں اگرانی ساتھ اگرانی برای تینک مجھے اندارین وزیادی پاس کے ساتھ خرمک کیا اور اگرانی باید حق کیا Soon she was able to gain sympathy and admiration of the right-minded and progressive people from across the world this further embraced the retrogressive forces and greatly anchored their wrath on the 9th october last month they decided اسی خیالی بیٹھنے کی تو ایسی بچٹی تحقا کے لئے خیالی مدیشن کا بھائیئے جیسے کے لئے دوئے کے لئے مدیشن کے لئے ایک بھی شازیہ اور کائنات مجھے جاریتے ہیں ملالا یوسف زیہا ہے مرکلوәسیی زیادہ اندیبا اخترامتیٰستان اور اخترامت شاہدہ کیا رہا ہے ایک اخترام رہی پر اندیبا اخترام فرمازن رکھنگام رکھنہ واللہ تعالیٰ اور ایمان طرف فرمازنوں حاناتہ شاہدہ رہنگا ہم جاؤں پر رکھنے اگرانی اللہ تعالیٰ ملالا اس کی حالتا ہے اس مجرد سے اجتے ہیں اس حالتا ہے کہ اس پر کوئی سرچ اور حیمان اور پیشتر ہے اور اس جورد سے زیادہ کیا ہے اس حالتا ہے کہ اس حالتا ہے اجتے اور سکرہ دینیزوں کے لئے اختصاری طرح اور جبارہ جاثرہی ساکرہ کیا Malala has thus become an ideal, an icon and a symbol for all the young girls of the world for their right to education. Her mission is the divine mission. As we all know that the very first surah or commandment revealed to the Holy Prophet ﷺ was about reading. Read in the name of Thy Creator. From that moment on the Holy Prophet ﷺ dedicated an entire life to the dissemination of knowledge. He made it a duty for every male and female to acquire knowledge. And I quote his words, طلب العلم فریزت على كل مسلم و مسلمان. And he urged upon them to undertake journeys to the farthest corners of the world to acquire knowledge. The Holy Prophet ﷺ used to take pride in calling himself a teacher and indeed a city of learning. And he used to call انا مدينة العلم و علی باب و حاول is a famous saying of the Holy Prophet ﷺ. The Holy Prophet ﷺ did not even hesitate to enlist the help and support of the worst enemies of Islam. I know that after the battle of Badr when some prisoners were taken from the mushrikeen of Quraysh and his companions who were the victims of worst atrocities at their hands. They were calling for their execution including Hazrat Umar ﷺ. But the Holy Prophet ﷺ who was a mercy unto the whole mankind and universe. He said, No. Let these people, the worst enemy is the mushrikeen, those who are educated and learned, teach some of our children, ten children in lieu of ransom money. So he enlisted the support and help of mushrikeen to educate the Muslim youth. So this was his dedication. This was the progressive mind of the Holy Prophet ﷺ. So this mission which is Malala's mission is indeed the mission of Almighty Allah and the Holy Prophet ﷺ. So if Malala's mission has inspired the world and they have adopted and taken it up, it is very much in keeping with the tradition of the Holy Prophet ﷺ. But now those so-called Taliban, seekers after knowledge, so-called seekers after knowledge, they are saying, Give an opportunity, we will try to shoot her again. So what sort of seekers after knowledge are there, one may ask? What sort of knowledge they are disseminating? What sort of example? They are showing the world, the civilized world. We are sitting in the House of Kamal, the mother of parliament. And we are ashamed when such atrocities take place in this day, in this hour and this day. In the name of religion itself, it is a matter of great shame and great shame and great shame. We condemn them wholeheartedly and reject their poisonous minds and their sick philosophy. In keeping of the tradition of the Prophet ﷺ and inspired by Malala's mission, and as the saying of the famous Kurdish Paird Ahmed Faraz, The human rights society of Pakistan, of which I am a proud member, we have taken upon ourselves to light a candle of our own, and built a small primary school in a remote and backward. city or part of Pakistan. This, and we regard it, the best tribute to Malala, that we should build as many schools as possible. But to begin with, we have taken up this project, of which the details will be given by the chairman soon, and some slides will be shown. If the secretary turns up in time, and we are asking all of you present here, and all your colleagues and friends who are not present, to please donate generously towards this cause. Remember, Malala's mission is our mission. Malala's fight is our fight. And we are not going to be cowed down by these people, who represent not Islam, not humanity, and they are worse than animals. If we want to see our country make progress, we must follow this mission. And as the Secretary General of the United Nations has said, Malala has become a worldwide symbol for every girl's right to education. I think it's a matter of great pride for our nation to show solidarity that she is our daughter, and daughter of the country, daughter of the Ummah, I say, and daughter of the whole world. We pay tribute, we salute her, and I request you all humbly to please donate generously towards this cause. Thank you. Thank you. Now, I will invite you to the Lord Yudhira Masahab that he will invite us. Your Excellency Deputy High Commissioner, Chairman, Distinguished Ladies and Gentlemen. I feel very honoured and privileged to be able to say a few words. First of all, let me just say that I am here because I want to pray for Malala's speedy recovery. Secondly, I am here because I am supporting her mission and the mission of Human Rights Society of Pakistan which is to create schools and also provide education. Malala's purpose. Malala's purpose, because my own country and the situation of Pakistan which is a symbol of the whole world that has been represented by the children. اور کیونکہ اس بچی پہ جو حملہ ہوا میں نے پہلے بھی اس کو کنڈیم کیا اور آج بھی کنڈیم کرتا ہوں چاہے کوئی لگائے اس خبر کو یا نہ لگائے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر تعلیم ختم کرنا چاہتے تھے اور بچیوں کی تعلیم جس طرح ابھی بیرس صاحب نے تقریر میں کہا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بچی کو تعلیم دیتا ہے تو پورے خاندان کو تعلیم دیتا ہے مرد لڑکے کو دیتے تعلیم پروائید کر جائیں تو ایک انڈیویجیل کو تعلیم جو ہے وہ پروائید ہوتی ہے سو ایس امپورٹنٹ در بی سپورٹ اینی ایڈوکیشنل پروگرام ان پاکستان ان پرٹیکلرلی جو بچیوں کے لیے اور یہ سوات اور اس علاقے میں چھ سو سے زیادہ سکول جو ہیں ان کو تاریخ تعلیمان نے ڈسٹروئی کیا اور اس میں امریکن اور بریڈش گورنٹس نے بھی اب ہیلپ کی ہے کہ ان کو ری بیلد کیا جائے کمیونٹی کی طرف سے جتنا بھی جو کوز ہوگا یہ جو کیمپین ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں میں احمد شہزاد صاحب آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ پنریزنگ کریں جو بھی تاریخ تعلیمان میں آپ کے ساتھ ہوں میں اوریٹی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ مجھے سوال ای میلز کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں کہ کہاں گیتے اور سوات میں کس سے ملے ہو تو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں پبلک میٹنگ میں تاکہ سب کو پتا چل جائے الحمدللہ سوات میں ایک تو یہاں سے شیر افضل صاحب جو ساؤتھ ہیمٹن سے ہیں انہوں نے ایک سکول کالیج بنائیا اور مسجد بنائی ہے اس کی اوپننگ کے لیے میں گیا تھا سوات میں کیونکہ یہ بریٹش منی ہے ساؤتھ ہیمٹن سے جو پاکستان میں اندر تعلیم کی حوالے سے وہ خرچ کیا گیا اور کالیج بنایا گیا اور ساتھ ساتھ میں انکرنش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی وہاں جا کے تعلیم کے ادارے قائم کریں اور وہاں پہ پرورش ایک جو اسا بڑا خوبصورت سکول ہے جہاں پہ ایک سو یتیم بچہ اور وہ بچے جو وار ان خیرر اور تاریخ تالیبان کی وجہ سے وہ یتیم بنے ہیں ان کو ان بچوں کو جا کے ملا بھی ہوں ان کو عید بھی دی ہے ادارے کی بھی ہیلپ کی ہے وہ جماعت اسلامی کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے وہ یو اے ای کا پرنڈنگ ہے جو وہاں پہ جاتا ہے لیکن کوئی بھی ادارہ ہو جو یتیموں کی دیکھ پر کر رہا ہے کوئی بھی ادارہ ہے جو وہاں کے غریب بچوں کے لیے تعلیم مہیا کر رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ سپورٹ کرتا رہوں ملالہ یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کسی سے دھر کے نہیں کہہ رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ ملالہ ہماری بیٹی ہے اس پہ حملہ کرنے والے ظالم لوگ ہیں اور ہماری بچوں پہ جو حملہ کرے وہ ہم سب پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہر آدمی یہاں پہ جتنے بھی بریڈش پاکستانی صرف نہیں میں کہوں گا کہ بریڈش سوسائیٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اور فن ریزنگ کر کے ہمیں تعلیم کے لیے لوگوں کی پٹیکشن کے لیے امن کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان میں ایم سو سوری میری ایک اور میٹنگ ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے اس میٹنگ میں ایم سو سوری مجھے لیکن آپ کو سکر بزار ہوں کہ پاکستان ہیم سو سوری کو اس قوز میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ایم سو سپورٹ ہوں تینکیو بری بیٹنگ میں آپ کا سکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ٹائم دیا تینکیو بری بیٹنگ ایم سو سر کے بازر ہوں پاکستان کا شکریہ کرنا شاتا ہوں جا ہم جا ہم جائے کمیشنر اور کمیشنر اس کیونکہ جو اقدام آپ جو افرٹس ملالا کے لئے کیے جاتے ہیں ملالا جوسف صحیح کے لئے آپ کو یہاں سے معلوم ہے گرمانڈا پاکستان welcomes these efforts which express solidarity with ملالا جوسف صحیح and we strongly support these efforts and you have seen also she has become in many ways a youth icon and an advocate for the right of girls to education president of pakistan and prime minister raja pravid asher have also lauded her courage and her bravery you have seen it she has become an international symbol and the even the u.n. secretary general has expressed support for her jai se barista saap na apne opening remarks na vikaa i would also like to state that the tragic attack on her has strengthened the resolve of the people of pakistan to fight this menace of extremism and terrorism as for her as for merala the government has made many has been making efforts as it should for any its national we the government not only have the leaders condemned those attacks but have also extended tangible support to her and her family she was provided immediate health care and then brought over to the uk where with the help of very capable doctors she is receiving her treatment the high commission also on its part tried to facilitate and we are still involved in this it involved collaboration with the hospital and the hospital authorities it involves her treatment and then look after of her family because her parents and her brother and her brother are here so we are doing this collaboration with the hospital authorities we are doing these efforts we are doing these efforts you will see that while the media's access is welcome but her health is paramount we also appreciate the efforts of the british government because it required very timely critical state when she was injured to airlift her to the UK and to the UK the hospital because what i understand the facilities at the hospital the Queen Elizabeth hospital are among the best in the country and specifically for the type of treatment that she requires the government of pakistan is bearing expenses for her treatment we have welcomed British leaders who have gone and visited them we facilitated former prime minister Gordon Brown's visit British foreign secretary William Hague and others who have gone there to personally express their sorority with Malala and to inquire after her this also is an occasion to and we continue to extend this support and moral logistic and administrative support Malala Malala has a lot of work from the U.K. suggests that she has been on its own products to not even AWS that has been on its own with the human rights society efforts and elsewhere اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان گمند has also added اور ویشت اپس ایفرٹ to promote education there former prime minister british گورن وراؤن جو پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں پریزیڈ ساپ کو بھی ملے اور اس موقع پہ ایک ایوینت ہوا تھا جس میں انہوں نے شرکت کی جہاں پہ announcement ہوئی تھی اور آپ نے دیکھاؤ گا اس کی details بھی آئیں ہیں پاکستان not only strongly supports the right of every child to education we believe that education promotes the value of toleration the tolerance that barista ساپ was referring to and pays the way for progress and prosperity of a society it also helps to counter forces of extremism in this regard the government has announced that the families of more than 3 million poor children in pakistan will receive cash stipends if they send the children to school and we are all working for her we must also not forget the two other young girls who were also in the same incident and received injury shazia rayman and kainat riaz and we as you might have seen they have recovered from their injuries اور وہ یہ ایک اگرام کیا ہے کہ وہ حقا ہے کہ وہ حقا ہے کہ وہ حقا ہے کہ وہ حقا ہے اور میں اعتقدر ان کا عمل ہے کہ کانات نے اس طرح کیا ہے ہماری شکریہ جانے کے بارے شروع کیلی طرف سے چکے جانے مجھے آئند تال بکر با سلام برد deuائی میں اس بقت جانے رسول رہے کیا میں سے فضل رہتی سوائی ایک ایسی حافظ باریسر افتهر صاحب و ادایر شیرات صاحب اور لڑی کریوان اور ایسی طرحابات ورہارہ پلیومنتظر جانے والدین رہے ہیں اور تو فضل رہے ہیں رہے ہیں موسیقی زوجہ کاری منتظورہ مجھے ڈای نظرہ بھی نظرہ وقت مجھے ڈای نظرہ وقت مجھے ڈای نظرہ کیا نظرہ ملالہ نے اس میں پاکستان سے زوجہ کاری سوچان کی اس کے ساتھ وقت مجھے ڈای نظرہ اور اس کے لئے ہر جب میں نے کیا موسیقی 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 علیٰ ہوئے لیتا ہے ٹسیی علیہ وارگی ایسی ژیوی مجھے جدا vierkہ ازترین خطر است کی طرقہند اگر آپ پاکستان اسلامین ایک ایک甘د ہمارے مجھے وقتا پاکستان ایک ایسی ژیوی مجھے ایسی دوسرین ایسی کاری مجھے ایسی کونگی ایسی کونگی مجھے ایسی کونگی ایسی کم ایسی کونگی طرقہ تو فیشنگی کونگی ایسی موسیقی 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 ہم انسانی شکریہ کو بھی این پاکستانیار ہیں مجھے سے بھی جوز ہے کہ وہ کسید ہر سکتا ہے ہم مجھے پر بھی اس سے مجھے کیا کچھ ایسی کسید ہم مجھے پر بھی جوز ہمیں ہم لگے اس سے کسید ہی سکتا ہے لیکن یہ بھی جوز ہے شکریہ so pleased that you have taken interest in this very important aspect of our lives and called this meeting and it is our duty, all of us, to contribute to this good cause and the capacity that we can all do. Like an earlier speaker said, a man's education is one person's education, a woman's education is a family education, اور یہ اچھی اچھا ہے کہ وہ ایسی طرحیوں کو تقریبتا ہے اور اس کی کماری کو تکرمتا ہے کیا وہ ساتھ ساتھ؟ اور جب اس ساتھ 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 کیونکہ مکمل ہے کہ پاکستان کا زیادہ ہے اور لوگوں سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان میں لسکتے ہو رہے میں ہوں میں اپنے دنیا میں آجتا ہے اور میں نہیں ہوں کہوں گے ہمارے کی کوئی ایک اپنے اپنی اکانا اور یہ ایک 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 اپنی یکی ملتا ہے یہاں پر ایک ایک شخصہ جاہاں جیسے كل کا مادم ممنون جانب خورتان ہے اس سے تو eigentlich کیا ہمارے ایک داری ہمارے ہمارے ایسا کیا اور آپ کیا شخص ہمارے ہمارے ہوئے ہیں ہمارے شکل ہمارے سنبا 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 سرد سبحانہ 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 موسیقی 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 مجھے ساکران کی طرح کیا اور پر آخر کیا ہے ساکران کیا ہے جب تعملیت مجھے ساکران کیا ہے اور ملالا کیا ہے ملالا کیا حسن کیا ہے کیا ہے اسے تھی اس کے مجھے احساس کی مجھے رہا ہے. اس طرحی سے شخصہ منترین تشاہری اپنے پاک جلد میں اپنے اپنے پاک جلد کی مجھے اپنے پاک جلد۔ اس کے لئے من الملکے پر تعالی برای دیگر ملکے سے ملکے پوری ملکے پہربراہ ملکے پوری ہے اور ملکے پوری ملکے پوری ملکے پر دیگر میں نکمت با سرکتا ہے کہ ل流ہ Bibel فرسول کے مش SSD ماتا ہے اور میرے اس کا تو Augment كافی م antsیچ شہرا اورitaire کی تو سائعت ہوگی اور اگمودي کری ہے ترجمہ شکریہ میرے TO ساتھا تھا موسیقی 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 شکریہ آپ کو ملتابی ہماری طور پیسانی طرح کیا جوزوستان ہے امیدت نظر ایسا در آجتا ہے اور طور پانستانی طرح متوفیت رکھتا ہے اور ایسا در آجتا ہے اگر آپ کو اس کا تعالی در آجتا ہے تو ایسا در آجتا ہے weil ایک ح boarding wat موجود ہمارا ہے در ایسا در آجتا ہے الان ایک بچات جانتا ہے جانتا ہے کشمیر ، سوق سے اچھی ایک خطاقات کریںب Educatie Gonna have been کنی وگورین ع recognizing And I know that all the right-mind people, wherever they are, deplore this utter nonsense that is happening. And I apologize. Thank you very much. Thank you very much. And I apologize. She is not only one. Happened. To which Mr. Shazad has been talking about in the school, a very good thing about this. And we have this whole thing. And we have to do this. We have to do this. And we have to do this. And we have to do this. We have to do this. Attack again. Look at school, it's a very good thing in the school. The solution is that the government will attack. The solution is that the government will attack. How do we protect this? 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 The solution is the solution. Of the law and law enforcement. The problem is that the government will attack us. When we have to do this, we will get to the economy. The government will attack us. The government will attack us. The government will attack us. But we will attack us. شکریہ 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 آپ نے لیا ملالا کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری کمیلٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ابھی میمبر بارلیمنٹ میمبر ہاؤس پرورٹ ابھی یہاں پر بھوکے گئے ہیں انہوں نے آپ کو بہت سی تسلیہ دیئے ہیں انہوں نے مکمل جکین دہانی دوائی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اس کمیلٹی کی حوصلہ اتنی کی جائے اتنی کام ہے اور ہم مکمل طور پر خاص طور پر میڈیا کے والے سے تعلق ہے تو میڈیا کہ بتا دے مکمل طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پیش آئی تو اوورسیز کمیلٹی ہمیشہ تعلیم کے پروگ کے لیے پاکستان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار جو ہے وہ ادار کرتی رہی ہے پہلے میں نے چونکہ دوستوں نے کہا کہ یہاں کی جو فرنڈ ریزی کا کیا ہم نے وہ صحیح تھی گئے بڑی اچھی بات ہے یہ میں نے بشرا کیا بہت سے دوستوں سے اور پھر توسی بات یہ ہے کہ چونکہ نئی نئی چیز آدھی رہتی ہر سال یہ نیا پروجیکٹ نہیں ہے ہم آنے لیے ضاہر صاحب گزرا سلائیڈ کا یہ نہیں دکھائیے گا سب سے پہلے ہم نے 92-93 میں جب پاکستان میں ڈیزاسٹر فلند آیا تو ہم نے یہاں پیسے پر تھنگر کے بچھلے بیلا بچھلا بیلا سا ڈاکٹر سار صاحب تشریف مباہ ہے جو اس وقت ہمارے صاحب تھے پاکستان میں تھے اور ایڈ رہ اور سو مانس انٹرسٹی اس افتار کے تو ہم لوگ ہے سارے دوسری سائے کس کے علاوہ کس کے علاوہ دوسری آہ 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 ہم لوگ نے پتا کیا کہ سب سے زیادہ فلند کی سرسٹ کہاں ہے جو میں پتا چلا کہ یہ لوگ کے ساتھ ان کاؤں ہیں جس کا نام ہے اس کا نام ہے ہم لوگ وہاں گئے آہ شہرہ اللہ آہ جھا ہوا جیسا کہ وہ��ندر سے وہاں کے کورنر صاحب جناب امداع سیند صاحب سے وہ سے بات ہوئی کیونکہ وہاں پھلے چید ہی ہیں آہ اوہ اسپلے بھی ہیں اور ایسا لبرتاں بھی ہمارے تسٹی ہیں وہاں سے تو اُنہوں کن کے وہ دوز سے تُونہوں نے کہا کہ آپ میرے گار آئیں پہلے پہلے سارے لوگوں کہا کہ یہ ایک بڑھے نیک کام کے لیے آئے ہیں ان کو آپ ملوائے وہاں وہاں کو دو سو لوگ آئے تھے اور ان سے ہم لوگوں نے پوچھا نرک صاحب نے اور پہلے کہ یہ پیسے لے کے آیا ہوں میں اور مجھے یہ عکم ہے وہاں سے میری کی میڈی کا کہ آپ میں یہ پیسے دے کے تصویریں دے کے میں بات حضر آجا ہوں یہ آپ طاقت ہے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ ٹیچے تھے کچھ آمی ڈاکٹر تھے کچھ لرشت تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں آپ ایک چھوٹا ساری مجھے کو اپنا کے دے تو کس طرح ہوا میں تو پریشان ہو گیا کہ پیسے تو بہت کم ہیں ٹوٹیٹو ٹھوٹیٹھ کھانے ہمارے پاس دے تو دکسہ نے ساری بیٹھ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہاں کرتے آپ روہ لیں گے جہاں دکسہ بھی تو کم پیسے ہیں میں نے کہا کہ آپ کر دے ہاں تو میں نے ہاں کر دی اور اس کے بعد پھر اب نے صاحب نے کہا آپ کو زبین سی اور ہماری مدد بھی کی وہ اکھرام نے یہ بلد کیا بیٹوں میں اور یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم بلد کریں گے اور وہ اس کو بلد کریں گے آج تک آہ احساب بھی ہے کہ اگر انہوں نے بیٹ 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 بھی باقص بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ اس کو جلا رہے ہیں آج ماشاءاللہ تیس سے پینٹیس بچے اور خلقی آج ماشاءاللہ تیس سے پینٹیس بچے یا اور دیلی وہاں سے بسکر ہوتی ہیں یہ ہے وہ چھوٹا دا چھوٹا دا یونیٹس اس کے علاوہ حفظی طرح جب ہر تک آیا تو یہاں میں ہر آئیس فائیڈی سے ہم لوگوں نے کسی سے کچھ اللہ میں بات آپس میں ہم نے پیسے کرنے کیے اور یہ دو ٹرک جو تھے بینیسل اور بلینکٹس کے لئے کے ہم لوگ سفر آباد ہوں جے میری بائیس کے لئے داکٹر ہے ان کو بڑا شاوک تھا جانے کا ساتھ وہ بھی میرے ساتھ دی میرے بائی اور پوچھے تو ہم لوگ ہم لوگ جناب پرائم میسٹر سکندر یا صاحب نے رسیب کیا اور انہوں نے بتایا کہ بی رسیب کی لوگ جو ہیں کس کنٹ میں وہ ہیں ان کے آفت آفت یہ دوسری سائیڈ میں شاید وہ ان کے آفت میں دوسری سائیڈ بلکہ ان کے رکان کھانے والے پچارے لوگ تھے ان کے بچے اور ان کے خاندان سباہ ہو گئے تھے ان کے ساتھ سباہ ہو گئے تھے تو پھر بھی انہوں نے ہمیں رائیٹ کیا اور بڑی وہ محور تھا پڑے افزوز کا بڑا ہم لوگ پہاں گئے اس کے علاوہ پر تیسرا جو پروجیکت ہم نے کیا وہ جب خرط کپا ہے خرط کپا ہے خرط کپا ہے اس کی بیتے درہ دکھائیں اس وقت میں پاکستان کا آروری انویسمنٹ پرسنر تھا مجھے بول اف انویسمنٹ نے کہا کہ آپ دس لاکھ اپنی دیر سے بیجیں اور اس کے علاوہ حاجی صدیق صاحب ہمارے راجہ ریاض صاحب اور چیمبر نے بھی ہماری پڑی مدد کی ہم نے ایک لاکھ پانٹ اکٹھا کیا اس میں میری بھی کوشن تھی ہم سب کی کوشن تھی اور میں نے ذاتی طور پر کیونکہ تمام جو آروری انویسمنٹ کانسل تھے انہوں نے دس ہزار جو تھا وہ بیتا تھا وہ پریزیڈنٹ فرنڈ میں بہتا ہوا ہے حالتہ بہتا تو وہ بھی ہم نے رائٹس فائٹی کے ہی حوالے سے جو پیری طرف سے پیسے گئے گو گئے تو مقصد مرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ نئی چیز نہیں ہے ہمارے لئے ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج لاب سیدہ سیدہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے پاکستان سے آئے و اینڈیے پیغام لے کے آئے ہیں لاب آئے سمدہر صاحب سے موسوہ قریشی سے تارک خمیق صاحب سے تارک عظیم صاحب سے جو کہ ہمارے وہاں کے اس فرنڈ کے ہوں گے پرسکی کہلے ہیں یہاں میڈیمنٹ کمیٹی کے وہ جو لوگ ہیں یہاں کے میڈیمنٹ کمیٹی ہے اس میں میرا نام ہے جناب پریسٹر بائی شیئر صاحب کا پریسٹر ایسر صاحب کا ہے زاہر بشین ہمارے جو سیکٹری ہیں راجہ ریاض صاحب ہیں پھر جناب چودی سلیق صاحب ہیں پریسٹر سلیق پریشی صاحب ہیں اس کے بعد پھر بورڈ ہے جو بورڈ اور بائیڈرز اور اس میں یہاں پریشی سارے نام جنرل سنے اچھا میں نے انڈرڈ ایمیل سے اور چیٹی کمیشن سے میرا رابطہ ہے اور انہوں نے جو مجھے تائیٹ لائن دی ہے اسی کے تاہیں سامنے آفان کھولا ہے جو گون ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو اس نے یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اور جنگ سے بھی ائر وائی سے بھی دوسرے 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 دینے مجھے لے کہ آپ جو خاند آئیں گے اس کو ایفری سیکنڈ نیگ یا منسلی یا انڈرنٹ پہ یا آپ جنسی کمیٹی ہے اس کو آپ بائی ایمیل میں جس طرح بھی ہے وہ آپ دکھاتے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپارات کے دوری آپ تک سبت پہنچے گی اور انشاءاللہ انڈرنٹ کے دور بھی پہنچے گی اور کچھ ہی ہے کہ یہ پروچیکٹ جو ہے اس کو ہم نے کامیہ بنانا ہے یہ انشاءاللہ یہ سکور بنانا ہے میں آپ کو بجاتا ہوں کہ یہ جب خاند سیر بنانا تھا میں خدا بھی کہ سبب آپ کو کہتا ہوں کہ 35 اور یونٹ کسی طرح اپنے یونٹ سے اوڈسید پاکستانی اپنے اپنے اوڈرنیشن یہ ہے یہ ہے شہود میں سکتے ہیں شاہید بورٹ پالور اچھ یہ ہے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ایک پروچیکٹ یہ سمبل ہوگی انسپیریشن کی کہ ہم لوگوں کو ایسپائر کریں کیونکہ ایڈیوکیشن کے بغیر ہاں میں آپ کو آخری بات ایک پتانا چاہتا بیفور ایسے داؤں کہ کیوں ایڈیوکیشن میرے دل میں میرے دل کے سلیم ہے ہم لوگ داؤں کے رہنے والے ہیں میری بیٹی نے جب میری کیا تو میرے بڑوں نے کہا کہ یہاں نیا نیا آیا تھا کہ دی اب یہ سکولل نہیں جائے گی کہ دی ہم یہ کہاں انس کو لے کے جائیں گے یہاں پھر پدرہ میل جو ہے کوللج ہے لہاؤر ہم کاؤر میں رہنے والے ہیں یہاں جب کانگے پھر جائے گی پھر بس لے گی تو مجھے بڑا دکھ ہوا پیری بڑھنا چاہتی تھی میں یہاں سے گیا بڑا بڑوں نے لے تائے کیا کہ اس کی ماں کو اس کو وہاں جا گئے کو خصوص میں داخل کرو دیں ہو کیا میں نے مشکل تھا فرنسٹی دیکھر کر لیا آج میں آپ کو بتاتا ہوں میری بیٹی چیز انگلش ہن میں اس کے چار بچے ہیں چاروں کے چاروں دو میریسٹ اور ایک بچے نے دنیا میں ہنگلسٹی میں دنیا میں کامرل یونیورسٹی سے کو لیول کیا بچے بچے وں کی ایڈوکیشن اس لیے یہ جو بچی ہے یہ بہت بڑی سندل ہے بھارے لیے بچیوں کی ایڈوکیشن وہ جسرا آپ نے رمایا تھا ایک بچی آکے خامدار میں بڑی لکھی ہو تو وہ ایک یونیورسٹی کر جاتے ہیں جب میں سارے کامدار تو قائمی اس میں آپ بربود ساتھ ہیں اس میں ٹونیٹ کریں اس میں جو بھی آپ راستہ بتائیں گے جو بھی آپ جو ممبر ہیں آپ سب ممبر ہیں آپ جو بھی طریقہ بتائیں گے وہ ہم بتائیں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں جلتی نہ ہو سکے اور آپ انشاءاللہ مہاں میں دیوت بھی دیتا رہوں گا اور آپ سے مشیر بھی دیتا رہوں گا اب لاؤر کے پاند سامنے جانا ہے تو میں یہ دخمی ہوتے ہی ان میں بیشمار بچے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی رکھے بنائی ریپورٹ سامنے آئی ہیں کہ وہاں بیشمار لوگ مار جاتے ہیں ان میں اکثر بیورا ہوتے ہیں اور بیشمار بچے بڑھ بڑھ بھی ہوتے اور میں ان کے پہ امانوالے امانو کی بھی مضبن کرتا ہوں اس کے ساتھ جہاں تک بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے میں رسول تم اس میں کوئی بھی نور آئے ہے کہ اسلام میں کنی بھی نوانت نہیں ہے اس وقت اگر موجودہ دنیا میں دیکھا جائے تو اسلامی حوالے سے آپ کسی جے اٹھلی کریں اسے اٹھلی کریں یہ الگ بات ہے سنمی اور شیعہ دو آپ کے بڑے فرقے ہیں سعودی رق اور اعلان تقریباً دو وہ ممالک ہیں جو کلینز رہتے ہیں کم اپنے دی سبیتر جو فرقے ہیں ان کو کرتے ہیں ریپرزنٹ کرتے ہیں یا وہاں ان کی حکوم دیں دونوں میں دیکھنی چیز عورتوں کی تعلیم عام ہے کسی نے سعودی ریپرزنٹ اس وقت کسی رکھ بات کر رہا ہوں تو وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو بچوں کی تعلیم بانوں کی جا رہی ہے یہ کمپلیٹ جہارم کی منات پر ہے اس سے اس کام کا دوسر کو باز نہیں اور میں یہ جاؤ رہا یہ جو وشش سرطر ہے بانے 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 مرای بانے اور یہ کوئی مثال ہی نہیں ہے یہ پریکٹرکلی ایک حیثیت حقیقت ہے جسے اندار نہیں کی راست کرتا ہے اب دیکھیں میں آپ آجستان کے بہت سارے بلوم کی کوئی محادث کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے روازے سے جو خاموش رہتے ہیں ایک خلصفیت ہے مارٹن نومر ان کا ایک ووٹ ہے وہ اختیر طریقے سے ایک ووٹ ہوتا رہا ہے لیکن انہوں نے ایک دیگہ میں آمدھا تھا انہوں نے رکھا تھا کہ جب وہ یرموس نے اترکنے رکھا تھا کہ جب وہ آئے سوشل ڈیموکراس کی طرف تو ہم خاموش رہے ہیں اس لیے کہ ہم سوشل ڈیموکراسٹ ہو رہی ہیں جب وہ یہودیوں پر حملہ کر رہے ہیں تو ہم خاموش رہے ہیں پھر ہم یہودی کو رہی ہیں لیکن جب وہ ہماری طرف آئے گا تو پھر ہم مارک دے آباد پھانے والا کوئی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو سرپرین لوگ ہیں چائر لوگ ہیں جو بندو پھٹا کے لور پہ تعلیم ٹو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کسی کے بھی عمدد نہیں ہے خدا کے لیے جو خاموش پیٹھے ہیں پاکستان میں وہ خلقوں میں چاہیے کہ آباد ہونا ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ریلیجیسٹی ان کے اپنے آپ کو ان کے لیدائے ہیں قریب مانے والے ہیں اگر طالرنس سسا کیا ہی ہوگا تو وہاں کیا ہوگا وہاں اللہ کارونی دھوگی اگر شہباز بھٹی مانے جاتا ہے تو لوگ اے 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 بطن پر بجاتے ہیں پھر خاک بجاتے ہیں مسلم تو بسکتی صحیح اگر کسی طالرنس مارے جاتے ہیں انسان مارے جاتے ہیں ان کا کسی مزل اس سے تعلق ہو فرقے سے تعلق ہو انسان تو ہیں انسان کی جان دے نا طالرنس کو خدا ہے سکرکر دے رکھا ہے جو جگرم آدھو اس کو جانی مالو نہیں کسی کو بھی اپنے کوئی انتہیں کسی کی جان دے اقیدہ کسی کا اپنا ہے میرا اپنا ہے ہر کسی کو آخر ہے جس کا اپنا رکھیں نہ ہی کسی کو توہین کرنا نہ ہی کسی کو پروک کرنا نہ ہی کسی کو انسان کرنا نہ ہی کسی کو باہرنا یہ نہ اسلام سکاتا ہے نہ اقلاع سکاتا ہے نہ معاسم کوئی بھی جو رکھا پڑا آدمی ہے اس کو اپروو کر سکتا ہے and prime example of that is this country جس میں ہم رہلیں کوئی جس بھی ماں سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی بھی کلچے سے تعلق رکھتا ہے what a beautiful tolerant society this is and we need to learn from this اب سب ہم تمام فرقوں والے تمام رنگوں والے تمام مسلوں والے تمام مسلموں والے ایک کمرے بھی یہاں پیٹھ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں تو پاکستان بھی تو اسی گھوٹا ہی کیوں اتنی انٹرولی society ہوئی ہے those who fall themselves as leaders whether they are religious leaders whether they are political leaders whether they are political leaders آپ کی leader کو کیا کرنے ہاں leader کا کام ہوتا ہے لیکن کشی پروائن کرنا تمہارے کام بھی سامنے ہو کر ہوئی آغاز کو انہیں کہتا وہ انہوں والے کا کام کہا کہ سامنے آجائیے اور یہ جو جاہیوں کا یہ جو لبکہ ہے وہ ان کو بے بھوناوار رہے ہیں ان کو دعوی دیجئے چھوڑیے آپ لوگوں کو عام مسلمان جو ہے وہ گزارہ کرنے کا عام مسلمان کو کسی کو تکلیف نہیں دیتا عام شہر کو کسی کو تکلیف نہیں دیتا عام پسچن کسی کو نہیں مارتا ہے عام کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تلک کرنے والا کسی کو نہیں مارتا ہے یہ فنڈامنٹلس لوگ ہوتے ہیں انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں ملکوں کے اندر اور فتوں کے اندر جو لوگوں آپس میں لراتے ہیں جو لوگوں نے دیونا قدر کرتے ہیں میں ایسے لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقاتل فکر کے جو لیڈر ہیں ان کو چاہیئے تو وہ سر جوڑ کر بیٹھیں ورنہ ہرے وہ پاکستان وہ کراچی شہر تو میں نے آتی تک بیسے صحیح بات ہے میں کہ یاد چالی میں تاریس ساتھ سے نہیں آ رہا رہا ہوں اور پوڑا پاکستان میں کبھی دیکھنے کا اعتفاد کیونکہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے مطلب میں وہ کہتے تھے پاکستان میں کوئی ہو کہتے تھے کراچی جو ہے یہ کسی غریر کسی غریر کو رات کو بکھا نہیں چھونے دیتا اس لیے کہ وہاں ہر کوئی روزی کے ماسکت آئے ہیں وہ امنتہ دوائے تھا آج کوئی رات کھامی نہیں چاہتے کہ وہاں نصبی ستاشی نہ مفتی بیسو لوگ زکمی نہ ہو جائے ہیں کس کے ہاتھ ہیں اندہا پسندوں کے ہاتھ ہیں اندہا پسند چاہے وہ ٹوپی کراکوری پہنے لے چاہے پگری پہنے لے چاہے سر سے لڑا ہو چاہے وہ کافر کو مسلمان ہو عیسائی ہو یا کوئی ہو یہ جو فنڈامنٹلیسٹ ہیں یہ آپ نے مزمد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شہر بھی آپ بول نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن دن چیل ہوں پہنے چاہیے دن چیل ہوں پہنے چاہیے ایڈوکیشن 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 آپ ان کو یہ مطلب کریں کہ ان کو دیوار پر اگر سیبت لگائیے ان کو ایڈوکیٹ کریں گے یہ جہاں بھی ممکہ ہو سکے گا وہ کہ یہ آخری بات یہ کروں گا آج ان کے معاملے میں اور اس پرٹیکلل پروجیکٹ میں وہ یہ ہے میں میں کبھی دی کسی بھی فنریزی کی جو اورگلانیشن ہے اس کا جسہ نہیں رہا ہوں سپورٹ کرتا رہا ہوں ایک جسہ نہیں رہا ہوں اس کی میری اپنی کچھ کو جبھاتے ہیں ایڈوکیشن 1991 میں یہاں فنریزی کوئی چیئے ہیں میں ہوں دیوں پاکستان کا یہاں سے مجھے ان لوگوں میں شامل دیا گیا جنہوں نے وہاں وہ ڈسٹیوٹ کرنی تھی ایک کشمیر پاکستان موٹ لگا ہوا تھا اسی طرح وہ سارا روز پاکستان اور جو تجربہ میں نے جو کچھ میں نے اپنے نام کو سے دیکھا جو کچھ میں نے وہاں ہوتا دیکھا جس طریقے سے وہ چیز تقسیم ہوئی میں نے اسی دن کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ کرنے کے آئندہ میں کسی جو فنڈ ریزن کے جو ایک اوگنیزیشن ہے اس کا اجلالی بنا فنڈ سپورٹ کرنے لگا یہ نہیں کہ میں سپورٹ لیکن میں زمانہ نہیں موجود ہوں اس لیے کہ ہاں بھی یہاں پاکستان کیونکہ ہماری سوچ پاکستان 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 احمد صلاح صاحب نے زور دیکھر تھا بڑی وقت پیار سے محبت سے عزت سے بہت ہی شکتہ لگا کہ انہوں نے مجھے بہت امیر دی مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈینٹ کر رہے ہیں آپ اس کی چیرمن بننے یہ پہ رہے ہیں confident reading احمد صلاح صحب سے احمد صلاح صلی اللہ کی ٹینٹ ہخبرمن تین احمد صلی اللہ سے کہ ہماری سوچ پاس مجھ سے بہت ا 한다 عزت کرتا ہوں اسی طرح جبکے ساتھ ہوتے ہیں اسے ڈھوکے لیکن I have my own reasons for not to be part آپ پھندے دیں گے یہ میں آپ کو اس کی اکھڑ پر بتا دیا ہے کہ یہ قربان رہے اور یہ بھی گا رہے کہیں کسی کے دل میں شک ملا رہے کہ شاید قربان جو ہے کس پروژیکٹ کو سپورٹ نہیں کر آئے قربان is سپورٹ ان کے پروژیکٹ ان شکل پر ستاری بات بہت ساری بہت ساری اور تیکیو سپورٹ ان کے پروژیکٹ کو سپورٹ نہیں کر آئے اب نجالی صاحب کو جا رہے ہیں ایک آخری بات انہیں اس لئے آپ دونوں دوستوں اٹھایا تھا آخری بات میں نے رلیہ آپ نے برانک پہلے چھو دو منٹس چھوکے کیونکہ کیونکہ میں آپ میں نے ان کو انٹینشلی آگر میں رکھا تھا کیونکہ ماشاء اللہ براہی پرامیت ہے میں نے جانبا ہے میں نے جانبا ہے ایمانی اٹھا ہمارا ہے ہمارا ہے شکریہ بسم اللہ الرمان رہنم مللہ جارمان مللہ سب کچھ مللہ سب کچھ مللہ مللہ اور اسی طرح جلدی بھی بچیاں جو کہیں سخمی ہوئی ہیں یا کسی طریقے سے ان کو ایفیکٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے بیان کریں ملالا کے سلسلے میں پاکستان کی دو بسلیں جو ہیں وہ میں نے بلکل بہت قریب ہے One is education, one is justice Justice میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کو مارنا کسی کو جو ہے جو حاج صاحب نے بات کی کہ سکول تو ہم بنا لیں گے لیکن اس کو ہم پروڑک کیسے کریں گے so these are the two issues which I really feel which are very near to my heart کیونکہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے طالبان, yes طالبان but طالبان کو ہمیشہ different لوگ اپنے اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتا جائے irrespective کہ کون تھا کبھی جو ہے وہ ایک سائٹ سے استعمال ہوئے کبھی دوسری سائٹ سے استعمال ہوئے the reason was that well the education has dropped there the reason is that well economically ان کو جو ہے اس قابل نہیں ہے کیونکہ کوئی اور کام کر سکتے بجائے اس کے کے رائے فلو تھا کے اور لڑھ سکے so I honestly feel کہ اگر پاکستان میں جو ہے وہ education آم ہو سکے that is going to help پاکستان in a big way last thing which I would like to say is it's a very good project we support him but at the same time پاکستان میں بہت سارے گوہ سکول موجود ہیں بہت سارے سکول موجود ہیں گورنمنٹ کے جن میں کوئی teachers نہیں ہیں امارتے موجود ہیں کوئی پڑھانے والا نہیں ہیں پڑھنے والا نہیں ہیں میری ایک ریکمیس یہاں پہ شردہ صاحب نے اتنا اچھا کام کیا ہے اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے ریکوشٹ ہوگی جس کے اندر سارے یہاں پہ ہم لوگ جو کہ connection والے لوگ موجود ہیں جس طرح کہ ہم ایک بچے کو sponsor کرتے ہیں میری ریکوشٹ ہوگی کہ at least if we can join hands with the government of Pakistan پاکستان and if we can sponsor schools where we can become an administrator or sort of a patron which our duty is to make sure کہ اس ان سکولوں میں صحیح طریقے سے پڑھائی ہو صحیح اسلاح ہو that will help Pakistan اتنی سی بات کے لئے میرے لہا شہد سب بھروکت شکریہ اب آگے میں یہ دوست جا رہے ہیں میں وہ ان کی نظر بھی ہم سنیں گے لیکن ان سے پہلے تاکھے ایک چیز ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ آگے آجائیں آپ آگے آجائیں آپ آگے آجائیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 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 وہ تھوڑی سی تاکہ اس پہ اس پہ یہ ہے کہ یہ جو سکول ہے اس کی اسی میٹی فوق جو ہے کنسٹرکشن کی ایک لاکھ کون کتنی ہم نے بکھی ہے کیونکہ جو بات کی ہم نے لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے ان کی کنسٹرکشن کے حساب سے کہ پرس کو یہ سکتیا آتا ہے اور ایک کلاسون کی جو کاؤس ہے وہ ٹین ساؤزن پانڈر نے بتائی ہے اور سائل اس پول جو ہوگا وہ تقریبا آٹھ سے دس کلاسون کے پر ہوگا اور جس میں نے ارز کیا کہ چیرٹی کمیشن اور انٹر ریولیو یہاں کے جو ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں ان کے کنسٹیشن سے چل رہے ہیں اکون ہم نے کوڑیا ہے رات پہ پیرنسی کے لیے ہم مدید پچھرے لیتے رہیں گے جو بھی تمہتی چاہیں گے جو آپ چاہیں گے جو ہمارے اقوارات میڈیا کہے گا اس کے مطابق ہم انفرمیشن دے گے اور پاکستان میں ماشاءاللہ جس کا میں نے انفرمیشن کیا کہ سمدارو صاحب محمد پریشن تارک عظیم تارک حمیل اس طرح کے لوگ اسرم شامی صاحب اور شاہ صاحب آپ مجھے ہوئے ہیں یہ ان کا میسے لے کے آئے ہوئے ہیں یہ دوست جو ہیں وہاں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں گے اس پروجیکٹ کو جس طرح پہلے آنے کیا ہے ہم کوئی کسی کیسے تاملی نہیں یا بیس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے یہاں بھی اور اس کا یہاں میں مجھے لازم اور وہاں ایسا اللہ فرطہ ایک ایک پہنی کا ہم حساب جائیں گے ہماری سمتائی اس کا حساب جائیں گے اور دوری طرف اس کا آڈٹ کرائیں گے پروپرلی آڈٹ کرائیں گے اور انشاءاللہ اور سب چیزیں جو ہے پھل پھل سامنے آڈٹ کرتے ہیں سیکنڈ آوکشن جو ہے مجھے بڑی پشی ہوئی ہے کہ رضی صاحب نے اس کا دگر دیا سیکنڈ آوکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم we will look into old run-down schools یہ دپینڈ کرتا ہے کہ کتنے fund ہم اکتے کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی آوکشن ہے ہمارے باست اور شاید اگر پیسے اکتے ہوگا جتنے ہم سوچ رہے ہیں تو پھر بجائے ایک کے دو تین جو run-down schools ہیں وہ ہم کر سکیں تو انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ رکھیں گے ہم اور آپ آپ دوستوں سے بھی اس کے علامہ ابھی ہے کہ ملالا کے فادر نہیں آسکے انہوں نے میسنج بھیجا ہے اور وہ میں آپ کو بہت شوٹتا ہے کہ which is not all the best and he اپل ہو جائے تنیس کہ انہوں نے کوئی شک پہ دی ہیں اور کہا ہے کہ he is very clear he thanked the whole committee he thanked everybody کہ we are thinking about ملالا and we are promoting our mission and our cause communication اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپلی شکر کیا ہے اور آخر میں کوئی شکر فور دی پرجیکٹ اس کے علاوہ جساں میں نے کہا پاکستان سے احمد سب کے محصید ہیں اس کے علاوہ پجار گورمیل میں پیسج بھی جائے آج کہ they will help us they will when we are in پاکستان looking for a place to build a school so وہ ہماری مزل کریں گے اور جو بھی مزل کر سکے وہ اس کو تیز کرنے کی ہماری لگی اس کے علاوہ میں آبکے درکاس کروں گا گانستان شاہ یاشی کرایشی ہے بیلکوم یاشی کرایشی and please put ہمیں اگر ہے کرایشی 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 آبین کرایشی 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 مجھے ہمارے داروں یہ 5 داروں شہر 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 اور شہر 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 دور شہر اس شکتہ کے لئے ہیں یہ سکتہ کے لئے سکول بیدن وہ لوگوں میں وہu سکول جیہ بیسی کنید شیر ملکہ راک ساتھ واستان جیمال کیلئی ہے کتھ می توانید میں نید �یم چاہی کنید جانہی کنید اس کی آپ جانہی کنید آپ کی آپ کنید کاتھ موسیقی 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 عجیل پیسنن موسیقی چنو رخفات شکریہ اس کے بعد ہم آپ کی نظر بنائیں گے لیکن جو مین کام ہے نہیں ساری آج اس کمپیر کا جو لانچ کا مین پرپز ہے میں یادرکو ایشاہ صاحب سے سبھی اس کے بعد دفعات کرو گا کہ وہ اس کے کسی دالے پرپز جو ہے وہ یہ ہے میکسیمل ڈونیشن جو ہے وہ کرنیتا ہے دوار میں جس طرح میں نے عرض کیا آپ دوستوں کے دفعات سائے کہ کائنی اس میں آپ ڈونیش کریں جس میں آپ سلجی لیں تاکہ ہم یہ جو بیڑا ہے ایک نیت ایڈوکیشن کی سچنے میں اس کو ہم آگے کلا سکیں اور اس کو بہت کام جاری کی طرف لے گی چلیں میں ایک بہت ہی ہمڈ ڈونیشن محمد علی قرآن دام ہے اچھنا رو ایک ہزار پاؤں گا اچھنا رو ایک ہزار پاؤں گا بڑی گات ہے ایک ہزار پاؤں میری طرف بڑی توازہ صاحب 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 بڑی نائیس اچھنا محسن اکسر صاحب نے مجھے میسج بیجا ہے انہوں نے ایک ہزار پاؤں ڈونیٹ کیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ داستر زولی صاحب نے مجھے پیسج دے جا ہے انہوں نے پائیسا کامالیٹ دیا ہے اپنے بہت بہت شکریہ ہماری برس اپنے بھی دینی فورم انہوں نے پائیسا کامالیٹ دیا ہے انہوں نے بہت بہت شکریہ اپنے بہت شکریہ میں حجی سیخ صاحب بات پڑھتا ہے اور کوئی اگر دوست کامالیٹ کرنا چاہے تو موسیقی 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 امید جدعا ہے ج Sever anxiety جوے امید شدمی جسکتا dedication لژاک جوکروں لو inviteam تو ملالا ط 맡stellا ہے کہ اصباشا ہے ربح جدیل ایسی بودی کی دیکھو اور احسان سب کو اگلوانی کی آئیونی ہے چیسا تھا ہمارا کیونکہ دنگ رہا بات پاکستان ہے ہمارا کیا اور اپنے پاکستان ملالا کا manسان بھی آپ پاکستان لجوارہ کا منقصار ہمارا کیا مجھے پیشتے ہیں اس رhem زمان کے لئے من سطالہ اس رومが کل viendo اور میں tired س情况 اورا ماران رحمان شکریہ ماران رحمان اور زیرستان اور جو بھی نوست کی منطقت غرارت ہے اور اس کے لئے ایسا اور اوڈا پرائے امیلے پر ایسا اس کا کامل چیز رہ Rawٹی بشرف ہمارا اور ملالوں نے ایک دائی وہی لوگ اس پرٹے گئی اور رہا توانی اور ایسان کنظر عنہ توانی ایسان ایسان ٹھیکی دائم اکیی ایسان ملالوں تک واقام ٹھیکی نوشتھ بائیں این سبحانہ شباب لديم ملائلہ اور یہ اپنی باری ملائلہ کیا ہم کمیران شکریہ بہترینی ہے کیا ہمارتگی ہے ملائلہ بہترین امید سکتا ہے ملائلہ یکم یا نیوازی ملائلہ یا کمیرانا ملائلہ موسیقی 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 لیکن من جانب اور ہمیں محسن ساتھ اکرام کیا کوئی اگرام کیا ہم عملہ کیا ہماراہ کیا سیماراہ کیا سیماراہ کیا سیماراہ کیا جلس سے پہلے سیماراہ کیا اور ہماراہ کیا اے وڈالنت کے تھے اپنی میڈیا کا سپرقرام ایک رضوشن ہے وہ ہم کو اس کو دراہ پر آپ کو رہی آئیگی وہ اس کو دراہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہم کو رہی کارے دیارمائی آمید سلالتہ دیارہ دیارہ کرنے اللہ علیہ وسلم جان موسیقی 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 simpے للا as w1 and attended by several eminent laud mps former and present cabinet ministers barristers lawyers journalist businessmen etc on November 12 that the human rights society of Pakistan UK chapter and all those present strongly condemn the attack on Malala Yusuf Zai and other girls and totally and utterly reject the mindset that feels threatened by female education and progress contrary to the fundamental human rights ہماری چیز میں ساتھ وقت اور سلام علاہ وسلم ہماری وقت میں صلعت نکلی ہوگی دے کرنے اپنے پاکستان رہی جاتا کرنے بھی طریقے کے پر International پر احساس اور پر اینڈیوڑی حافی رہتے ہیں اور یوکی حافظ میں علاہ وقت ملَا لئی رسول اللہ علیہ وسلم با اس وقت اپنے شخصواص پر اعمال شروع همارہ دوسر punched شکریہ مزاروں کا نام ہو گیا اپلو جائے اسلام علیکم ایک نزک یہاں گا سمہ دیں گرا اسلام علیکم چند نادان سے مسلمانوں نے ایک پچی کو مار کر گولی تہنیت دی یہ سارے عالم کو پڑھ کے قرآن گوز سے دیکھو موسیٰ و خجر کی حقائط ہے وہ جو بچہ جوان ہونے پہ اپنے ماں باپ کو کرے نازم اس کا ملنا ہے باعث ہے عزت مار کے گولی ایک ملالہ کو ہم نے پیمبری نبھائی ہے یہ ملالہ علم کے خواہش کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہے ہم کو ڈر ہے کہ یہ جوان ہو کے کلم گھر گھر میں چھوڑ آئے گی نام بندوق کا مٹائے گی سو اسے مارنا ضروری تھا اس کا پھون چاتنا ضروری تھا مگر رب نے کیا خکم جاری میرے کلمیں ان سے کہہ دو ملالہ زندہ ہے نہ وہ فتنہ نہ کلم فتنہ ہے نہ خضر نہ ہی علم فتنہ ہے ایک ملالہ کو زندگی دے کے رب نے قرآن کو بچایا ہے اپنا پیغام پر سنایا ہے میری پہلی وہی بھی اکراہ کی حاصل زندگی بھی اکراہ ہے میرے قرآن میں زیر زبروں کی کبھی ترمیم ہو نہیں سکتی موسیٰ و خضر کی روایت کی ایسے تجسیم ہو نہیں سکتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیٰ اب میں ختم کر دیں اب میں تمام دوستوں کا میڈیا کا پھر سے اور اپنی بینوں کا جو بڑی تعداد میں آئیں جو ہمارے دوست ہیں پاکستان میں جنہوں نے میسید بیجے ان کا اور یاسمین قریشی کا غریبہین جنہوں نے آج کا اتمام یہاں کیا میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور پلیز جب کبھی بھی آپ یہ تلیم کے سلکرے میں بھی بات آئے تو یہ ایک کال ہے اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور یہ جو ہماری کمپین ہے اس کو ہم کامیاب بنائیں یہ ہم سب کی کمپین ہے یہ پاکستان کی کمپین ہے یہ پاکستان کی بچیوں کی کمپین ہے آئیے اس کو مل کے ہم کامیاب بنائیں بہت بہت شکریہ موسیقی